آج بلکل بانیا پاکستان خیدہ عظم محمد علی جی نے کہا یومی ولادت آج نہای تھی دوش و خروش و عدو بہترام کے ساتھ پناہے جارے سوٹ بھی ہم ان کی جائے پیداش خاردر میں واقع وزیر منشن کے باہر موجود وزیر منشن کے باہر جو ہے وہ خیدہ عظم کا بہت بڑا مجسمہ یہاں پر نظب کیا گیا ہے ہاں وزیر منشن میں کیا کچھ موجود ہے یہ جاننے کے لیے ہم اندر چل کے دیکھتے ہیں کہ یہاں پر خیدہ عظم کی کون کون سے تاریخی حوالے سے جو ان کی اہم چیزیں پر موجود ہیں وہ دیکھتے ہیں آئیے مارے ساتھ آئیے ہم فرس فلور پر آگئے ہیں کمرے میں انٹر ہو رہے ہیں دیکھیں بڑا تاریخی میزیم ہے یہ کہ جو زیر استعمال صوفے تھے وہ رکھے ہوئے ہیں جگہ جگہ دیواروں پر یادگار تصاویر یہاں پر لگائے گئے ہیں ایک اور کمرے میں ہم آگئے ہیں جہاں پر خیدہ عظم محمد علی جنہ کی جو کرسی ہے وہ یہاں پر رکھی ہوئے اس کے اوپر باقاعدہ تختی سے بھی منشن کیا گیا ہے دونوں جانے بک شیف لگے ہوئے ہیں جس کے اندر لاغ کے حوالے سے خیدہ عظم محمد علی جنہ کی یادگار نادر کتب موجود ہے ایک کرسی ہے اور یہ رائٹنگ ٹریبیل ہے یہ خیدہ عظم کا باقاعدہ یہاں پر بستر ابھی تک موجود ہے یہ فرنیچریں ان کے زیر استعمال یعنی کی ان کی خوابگاہ کہہ سکتے ہیں اس کو ہم سیکنڈ فلور پر بھی بتایا جا رہا ہے کہ خیدہ عظم کے زیر استعمال مختلف اشیاء کپلے جو چیز موجود تھیں وہ دیکھتے ہیں کہ وہاں پر کیا کچھ موجود ہے بڑا ہال نومان کمرہ ہے جس کے اندر سامنے داخل ہوتے ہی خیدہ عظم کی زیر استعمال جو ہے وہ لیٹر پیٹ اور لفافی رکھے ہوئے ہیں میوزیم ہے یہ اور یہاں پر دیکھیں خیدہ عظم کی نوٹ بک بھی رکھی گئی میں نے یہاں پر بہت ساری چیزیں دیکھی خیدہ عظم جو چیزیں یوز کرتے تھے اپنی زندگی میں کافی ساری چیزیں یہاں پر موجود ہیں بہت زیادہ خوشی ہو رہی ہے کیونکہ خیدہ عظم جو شخصیت ہے وہ ہمارے لئے بہت عظیم ہے ہم نے آپ کو میزیم کی سر کروا ہے جو خیدہ عظم کا برد پیس ہے وزیر مینچن وہاں پر ہم نے آپ کو چیزیں دکھائیں تو یہاں پر کچھ بچوں سے بھی ہمارے بات ہوئی ان کا کہنا تھا کہ یہاں پر آکے ان کو بہت زیادہ خوشی محسوس ہو رہی کہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ بانیا پاکستان محمد علی جلہ نے کہاں سے زندگی گزاری ان کا لائف اسٹیل کیا تھا اور ان کی جائے پیدائش دیکھ کے ان سب کو بہت زیادہ خوشی محسوس ہوئی